ناظرین السلام علیکم اسلام ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈ لائن فرام کرتا ہے اور اسلام کی جو جو خد و خال ہیں سیاست کے بارے میں اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب مسلمان ایک انفرادی سطح پر اور بحیثیت مجموعی جب سیاست کے میدان میں آتا ہے جب سیاست پر بات کرتا ہے جب سیاست کو برتتا ہے تو کیا اس کا انداز ہونا چاہیے اور کیا اس کے مسائل ہیں ان کو کس طرح سے وہ ٹیکل کرتا ہے اسلام کی احکامات کی روشنی میں ڈاکس صاحب سیاست میں مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا میں چاہوں گا کہ سیاسی نظام یا سیاسی تصور جو ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے کس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ زندگی کا کوئی ذابطہ حیات ہے یا یہ چیز سیاست ہے الہدہ چیز ہے کوئی یا زندگی کے ذابطے کے اندر ایک چیز ہے سیاست دیکھیں جی جب اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور انسان کو ایک اجتماعیت پسند ایک مخلوق بنایا تو اس میں ظاہر ہے کہ انسان ایک خاندان کا فرد ہوتا ہے ایک معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کو چلانے والا جو نظام ہے ظاہر ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اس کو متاثر کرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس معاشرے کے چلانے والے نظم سے بلکل لا تعلق ہو جائے اللہ تعالی نے اپنے دین میں جہاں انسان کو اور بہت سی ہدایات دی ہیں وہاں اس سے یہ بھی چاہا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں جو نظام کو چلانے کا طریقہ ہے اس میں بھی وہ دلچسپی لے یہ تو میں نے کہتا کہ دین اسلام میں اس نظام کے بارے میں کوئی تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں اس لیے کہ اگر تفصیلی احکامات دیے جاتے تو اس کے نتیجے میں کچھ نظام اتنا محدود ہو جاتا کہ پھر اس میں ترقی اس میں تنبع اس میں وقت اور حالات کے بدلنے سے تبدیلیاں ممکن نہ ہوتیں چنانچہ اللہ تعالی نے جو اہم باتیں ہم کو بتائیں اس میں اس نظام سے متعلق اس کو چلانے سے متعلق ہوئی ہیں کہ یہ نظام ہمیشہ لوگوں کے مشورے سے چلے گا شرائیت ہو گئی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک فرد ہے جو اپنا فیصلہ صادر کر دے گا بلکہ فرد تو یقیناً ضروری ہے کسی کو حکمران ہونا ہے لیکن چاہے حکمران کا بننا ہو چاہے اس کا ہٹنا ہو چاہے اور تفصیلی احکامات اور پولیسیز کا بننا ہو یہ سب ایک ایسے نظام کے تحت ہوں گے کہ جس میں مسلمان آپس میں امرہم شورہ بینہم کی اصول کی پابندی کریں گے دوسری جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کے جو نظام کو چلائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ اس کی فرمابرداری کرنے کے لیے ان تمام معاملات کو تیہ کریں گے اور معاشرے میں ایک ایسا نظام وجود میں لانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں ایک جانب انسانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں ان کی بہبود اور فلاح کے لیے کام کیے جائیں اور دوسری جانب وہ اخلاقی احکامات اور جو ویلیوز ہیں جو مطلوب ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہوگا مسلمانوں کا کہ جس میں نیکی کو پروموٹ کیا جائے گا امر بالمعروف اور برائی سے روکنے کا ایک احتمام کیا جائے گا ظاہر ہے اچھے انداز میں ایک انٹیلیجن طریقے کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ مسلمان حکمران اور مسلمانوں کا سیاسی نظام اس بات کی بھی کوشش کرے گا کہ مسلمان جہاں بستے ہیں وہ نماز کا احتمام کریں زکاة کو ادا کریں تو گویا کہ ایک خیر کا ایک معاشرہ ہوگا جس میں وہ اچھائیاں کے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے وہ پروموٹ کی جائیں گی لیکن یہ زبردستی ٹھونسا نہیں جائے گا بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہوگا جس میں لوگوں کو مشفرہ دینے کا موقع ملے گا اور مشفرہی کی مطابق اس میں مختلف پالیسیز بنیں گی اچھا یہ آپ نے ایک بات بڑی اہم کی کہ اس کی تفصیلات تو اسلام ہمیں نہیں بتاتا لیکن جو موٹی موٹی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ضرور دے دیتا ہے اب آپ نے شورائیت کی بات کی شورائیت ہی کے ذریعے سے ایک فرد کو زمام کار دے دی جاتی ہے ایک فرد ہے جسے کہ حکمران بنا دیا جاتا ہے اب جب وہ حکمران بن گیا اور وہ شورائیت کی بیسز پہ ہی بنا ہے اس کے بعد اس کے بن جانے کے بعد اب اس فرد کو کیا اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کسی معاملے میں اپنا فیصلہ بغیر مشورے کے اپنا فیصلہ کر دے کوئی دیکھیں زبیر صاحب اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ جب کسی خاص کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس خاص تناظر میں مسلمانوں نے کیا قوانین تیہ کیے ہیں یعنی ایک تو قانون ہے نا اللہ کا جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے ہمیں سنت میں ملتا ہے اور ایک پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مشورے سے کچھ قوانین تیہ کر لی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارا آئین ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ اصل میں ایک معاہدہ ہے اور اہد کی پابندی کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کا معاہدہ کن کے درمیان ہے معاہدہ ہوگا تو دو فریق ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ جو ہے یہ ہمارے ہاں کے سیاستدانوں نے پارلیمنٹیرینز نے آپس میں مل کے تیہ کیا ہم نے ان کو چنا مشورے سے چنا اور اب یہ گویا کہ ایک معاہدہ ہو گیا عوام کے ساتھ مات یعنی یہ ایک ذمہ داری ہے حکمرانوں کی بھی کہ وہ اس کی پابندی کریں چنانچہ آپ نے پوچھا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص حکمران بن جاتا ہے تو حکمران بننے کے بعد اس معاہدے کے تحت جو اس پر پابندیاں آئے دھوتی ہیں انہیں اس کا پابند رہنا ہے اور جو عوام الناس کی ذمہ داری ہیں اس کا انہیں پابند رہنا ہے فرض کیجئے کہ یہ معاہدے کانسٹیٹوشنز میں کچھ باتیں غلط ہیں کمزور ہیں خلاف اسلام ہیں تو اس کو بھی شرائیت ہی کے انداز میں ٹھیک کیا جائے گا یعنی اس پر ڈیبیٹ ہوگی لوگ بھی اپنا مشورہ دیں گے پارلیمنٹیرینز بھی اپنا رول ادا کریں گے اور اس کو ٹھیک کیا جائے گا بدنظمی کیاوس اور محض ایک فرد کی رائے کو کبھی بھی دوسروں پر مسلط نہیں کیا جائے گا اگر سربراہ مملکت کا ایک خاص اختیار ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو جب ہم نے صدر یا وزیر آدم بنا دیا تو اس کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے وہ اللہ کے ہاں اس کو جاننا چاہیے کہ دوسرے انسانوں سے زیادہ اس نظام کو چلانے کے معاملے میں جواب دے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے اور اگر وہ غلط کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے تو عام آدمی کا بھی اور وہ لوگ کے جو اس کے گرد و پیش میں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں اس کو ٹوکیں اس کو صحیح راستے کی طرف مائل کریں یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے سیاست کے بہرحال خد و خال تو اسلام نے بتا دیئے ہیں اور آپ نے جس طرح سے جس انداز میں بتایا کہ شورائی نظام ہے سب کچھ تو سیاست ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو ورڈ ہے سیاست یہ ایک گالی بن کر رہ گیا ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم آتے ہیں کہ مختصر سے بریک کے بعد ناظرین بریک سے واپس آنے پر ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ سیاست اسلام کی نظر میں کیا ہے ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاست ہے اس کو ہمارے معاشرے میں ہمارے اس نظام کے تحت اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا عام طور پر یہ تصور کیا جاتا کہ سیاست میں جو اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اچھی سیرت کے وہ سیاست سے دور رہتے ہیں بلکہ آپ نے یہ بھی بیانات پڑے ہوں گے کہ جب بھی کبھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے جیسے ڈیبیٹ کی بات کی کہ کسی چیز پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے کوئی بات کی جاتی ہے تو جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ جی فلان ایشو پر سیاست چمکائی جا رہی ہے یعنی سیاست کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آفیسز میں ہوتا ہے کہ جی اس ڈیپارٹمنٹ میں بڑی سیاست ہو رہی ہے اس ڈیپارٹمنٹ میں بڑی سیاست ہو رہی ہے تو یہ سیاست کا لفظ تو ایک بڑا مایوب سا بن گیا ہے زبیر صاحب میرا خیال ہے کہ اس کی یوں تو بہت سی وجوہات ہیں لیکن شاید دو وجوہات بہت نمائی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے آئین کے قانون کے مطابق حکومت ہوئی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ جو سیاست ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں لوگ عام طور پر اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے کہ یقینا پولیٹیکل پارٹیز میں آدمی کا شامل ہونا اور افیلیشن یہ ایک بڑی ہی نیچرل بات ہے مختلف لوگ ہیں ان کے مختلف نظریات ہیں مختلف ان کے سوچنے کے انداز ہیں ان کو مختلف لیڈرز اچھے لگتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں لیکن ایک مسلمان تو ہر حال میں حق پسند ہوتا ہے وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سامنے دھاندلی بھی ہو رہی ہے زیادتی بھی ہو رہی ہے ملک کے ساتھ غداری بھی ہو رہی ہے اس کو معلوم ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے پارٹی کے اور اس کے باوجود وہ اس کی تائید کر رہا ہے جاست کسی بھی معاشرے کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کی ضرورت ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اگر مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس کو یہ موقع ملے کہ اسے ایک طویل عرصے تک کے لیے بغیر کسی انٹیفیرنس کے جاری رکھنے کا موقع ہو تو ضرور اس میں امپروومنٹ اور اصلاح ہو لیکن ناکس صاحب جمہوری نظام کی اپنی بھی تو خرابیاں ہیں مطلب جس کے اندر یہ ہے کہ آپ مختلف افراد مل جائیں اور ایک غلط نظریے میں ووٹس تعداد کو ہیں جمہوری نظام میں تو یہ ہے نا کہ بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو وہ جو ہے ایک غلط چیز کو اگر رائج کر دینے میں سارے لوگ مل جائیں تو غلط چیز رائج پا جائے گی تو جمہوری نظام کی اپنی جو خرابیاں ہیں اس کو کیسے پھر دور کیا جا سکتا ہے میں ضبیر صاحب یہ چاہوں گا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے یہ شیر ظاہر ہے کہ علامہ اقبال ہمارے لئے بہت بزرگ ہستی ہیں اور اس طرح کی اور باتیں بہت مشہور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا ووٹ میری رائے اصل میں زیادہ وزنی ہیں اور اس کے پاس ہوتی ہے طاقت اس کے پاس ہوتی ہے بندوق کی طاقت اور وہ اس سے اپنی رائے کو نافذ کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی آراء کو بہتر بنانا ہے تو آپ ان کی تربیت کریں ان کو تعلیم دیں ان کے اخلاق کو بہتر کریں ان کو یہ بتائیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ آخرت کو مانتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں صحیح بات کرنی ہے آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ آنام میں فرماتے ہیں کہ وہ ہے اِذَا قُلْ تُمْ فَادِلُو دیکھو جب تم بات کرو عدل سے بات کرو اگر یہ ایک اصول ہم لوگ اپنا لیں تو ہماری سیاست ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جائے لیکن یہ آسان نہیں ہے اس پر گفتو کرنا بہت آسان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا لوگوں میں رائج کرنا لوگوں کو احساس دلانا یہ ایک مشکل چیز ہے ظاہر ہے اس کے لیے الگ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں کہ جو لوگوں کو صحیح دین بتائیں بدقسمتی سے ہمارے دین کے معاملے میں بھی یہ ہوا ہے کہ یہاں بھی پارٹیاں بن گئیں یہ جو آپ کے دینی فرقے ہیں یہ بھی ازم پارٹیاں ہیں اس میں بھی بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جس نقطہ نظر کے فالور ہیں آپ اس کے علاوہ نہ کوئی بات سن سکتے ہیں نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں وہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور سیاست میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کہیں بگاڑ آیا ہوا ہے تو وہ لوگ کے جو محسوس کرتے ہیں کہ یہاں بگاڑ ہے انہیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے گویا آپ یہ ہے کہ اگر اس وقت مثال کے طور پر جمہوری نظام کے تحت تو باہمی مشورے سے اگر کوئی چیز غلط بھی تیپ آ جاتی ہے اور رائج ہو جاتی ہے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نظام جب چلتا رہے گا تو خود ہی یہ چیزیں فلٹر آؤٹ ہوتی رہیں گی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے آپ ٹھیک ہوگا ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے ہم اس غلط قانون کے خلاف آواز بلند کریں گے اس کے خلاف ہم لکھیں گے لوگوں کو کنمنس کریں گے اور لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں گے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اگر اپنی اصلاح کر لے گی تو پھر وہ نظام آپ سے یعنی یہ سائیکل جب چلنے لگے گا تو پھر یہ آپ سے آپ اس میں بہتری آگی ہمارا آئین کس طرح کا ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص علاقے کسی خاص زمانے میں لوگ حکومت کو چلانے اور قانون سازی کے لیے کچھ اصول ذابطے تیہ کر دیتے ہیں قوانین بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری طریقے سے جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہوا ہم نے کچھ قوانین بنا لیے وہ قوانین بہترین ہیں اس میں اگر کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ باہمی مشورے سے اصلاح ہونی چاہیے اسلام نے کوئی ایسا واضح تفصیلی آئین کا ڈھانچہ نہیں دیا میں نے جیسا کہ پہلے ارز کیا مطابق پھر ایجسٹ نہ کر پاتے 73 کا آئین ایک بہترین آئین تھا اس میں جو تبدینوں کی ضرورت تھی وہ جمہوری طریقے سے اگر ہوتی ہیں تو ہم ایک بہتری کی طرف بڑھ رہے تھے یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ آئین جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے یا سیکولر ہونا چاہیے تو یہ بھی ذرا وضاعت کر دیجئے کہ آئین میں معروف اور منکرات کی وہ ہونی چاہیے یا وہ بالکل اس کا نام ہونا چاہیے اسلامی آئین ہو یا سیکولر آئین ہو اس طرح کے آئین ہونے چاہیے دیکھیں جب مسلمانوں کی اکثریت سے وجود میں آنے والی پارلمنٹ ہوگی تو وہ جو بھی قانون آئین بنائے گی وہ مسلمانوں کا آئین ہوگا وہ اسلامی ہوگا اور اگر فرض کیجئے کہ کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن وہ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ جو اللہ کے دین اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو پھر پہلے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی ان کی تربیت کی جائے گی میرا خیال میں اس طرح کی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ یہ بات کہیں نا زبیر صاحب کہ اسلام نے کوئی الگ سے آئین دیا ہے تو اصل میں وہ کسی ایک صاحب علم کی رائے ہوگی اور اس کو آپ زبردستی مسلمانوں کی اکثریت پر ٹھونز دیں گے اور یہ چیز خود اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشورہ ہونا چاہیے اور مشورے میں بڑی خیر ہے منافع خوری جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی ایسی وعید ہے تو سنائیے جس سے کہ منافع خوری جو ہے وہ کچھ کنٹرول میں آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو یا کچھ معاشرے میں افراد کو جو مشکل اور مجبوری میں ہیں ان کی مجبوری کو ایکسپلوائٹ کرتے ہوئے پیسے حاصل کرتے ہیں یہ خدا تعالی کی نگاہ میں ایک انتہائی ناپسندیدہ اور قابل مضمت ایک حرکت ہے لیکن منافع خوری کس کو کہتے ہیں کتنا منافع لینا جائز ہے یہ ظاہر ہے وہ چیز ہے جس کو کہ ہمارے دین میں کہیں کوئی پرسنٹیج دے کے بیان نہیں کیا ہے یہ بھی ان معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم ایک عمومی گفتو کر رہے تھے کہ آپ کا حکومت کا نظام اچھا ہوگا آپ کے حکمران اچھے ہوں گے تو باہمی مشورے سے ایسی پولیسیز بنیں گی کہ جس میں مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں آپ ایسے قوانین بنائیں گے کہ لوگ قیمتوں کو بڑھا نہ سکے یہ بات کہ قیمت کیا بڑھ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے تو کتنی بڑھ سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے خالات سے ہوتا ہے اس وجہ سے ایک عمومی بات کے طور پر تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی کاروباری لوگوں کی کمزوری لوگوں کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے پیسے زیادہ لے رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ اور کنڈیمنیبل چیز ہے دین میں خلافت کا نظام ہے آپ نے فرمایا تھا کہ دین میں موٹے موٹے اصول بتا دیئے گئے ہیں سیاست کے بارے میں اور شورائی نظام آپ نے بات کی تھی جمہوری نظام کی دین میں تو ویسے کوئی حیثیت نہیں ہے خلافت کا نظام ہے یا اگر ایک چیزیں ہیں تو کیسے آپ بزاعت کریں گے دیکھئے یہ ہمارے بعض دوستوں میں مذہبی حلقوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ایک نظام خلافت ہوتا ہے اور ایک نظام جمہوریت ہوتا ہے اور وہ خلافت کے نظام کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ایسی یوٹوپین صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایک صاحب چون کے نزدیک سب سے پرہزگار اور نیک ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں حکمران اور پھر وہ حکومت کو ایسے آئیڈیل طریقے سے چلاتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خرابی کوئی مشکل کوئی برائی وجود میں نہیں آتی اچھا ڈاک صاحب یہ ہے کہ آپ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کسی ایک فرد کو چن لینا یا اس طرح سے آپ نے بات کی لیکن یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں خلافت کی جب ہم بات کرتے ہیں جمہوری سسٹم کی تو بہت سارے اور سوالات جنم لیتے ہیں کہ خلافت میں بھی تو ہوا یہی تھا نا کہ ایک جمہوری طریقے سے ایک رائے کے ذریعے سے آپ نے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہوئیں جمہوری طریقے سے آپ نے کسی کو خلیفہ چنا اور پھر اس خلیفہ نے اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے پھر ایک شورائی سسٹم اڈاپٹ کیا تو ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہم خلیفہ کا نظام کہہ رہے ہیں خلافت کا نظام کہہ رہے ہیں وہ دراصل اپنی ٹیکنیکالیٹیز میں جمہوری نظام ہی ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے موجودہ دور میں جبکہ آبادی بہت بڑھ گئی لوگ بہت دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کا مشورہ اب زیادہ بہتر طریقے سے ہم کو مل سکتا ہے تو ہم کونسا نظام ہے جس کو رائج کریں جس میں اللہ کے دیئے ہوئے اس حکم یعنی لوگوں کے مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے تیہ ہوں گے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایسی بات کا ذکر کر رہے ہیں جس بات کی تفصیلات ہی نہیں ہم جانتے اس میں پھر آپ یہ لازمن کریں گے کہ اپنے طور پر کچھ لوگ کسی ایک فرد یا کچھ افراد کے بارے میں تیہ کریں گے کہ وہ زیادہ نیک ہیں اور پھر بائی فورس ان کو حکومت میں لائے جائے گا اس دوران میں لڑائی ہوں گی اس دوران میں خون بہے گا لوگ اس کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں اسلام کا ایک آئیڈیل ہے حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیوس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اصلاح کی جگہ بگاڑ ہوتا ہے صحیح طریقہ مشورے کا طریقہ ہے اور اسی میں ساری خیر ہے اچھا ڈاکسر فتح مکہ کو بیس بنا کر کیا ہم اپنے حکمرانوں کو یا اپنے ذمہ داروں کو ان کے کیے گئے جو جرائم ہیں یا کیے گئے جو بھی کوتائیاں ہیں اس پر درگزر کر کے ان کو معاف کر کے ان کو چھوڑ سکتے ہیں فتح مکہ کو بیس بنا کر دونوں میں آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے فتح مکہ میں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو تنگ کیا اور آپ کی مخالفت کی ذاتی حیثیت میں آپ نے معاف کیا جہاں کہیں کوئی شخص نظام کا ذمہ دار بنایا جائے گا قوم کا اس کو کچھ باتیں سوپی جائیں گی کچھ اس کی ذمہ داریاں دی جائیں گی تو پھر وہ اس قانون اور آئین کے مطابق جواب دے ہوگا اور وہ قوم کا امین ہوگا وہ امین ہے اور اس کو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا یعنی یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ نہ تو دین کے اس اصول کو جانتے ہیں کہ جو امانت داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیہ کیا ہے کہ وہ جواب دیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے درگزر اور اف کے طریقے سے دین کو پھیلایا اس سے واقف ہیں دونوں کا افس میں کوئی تعلق نہیں اچھا ڈاکس اپ ایک یہ بتائیے کہ ایک ملوکی نظام ہے جمہوری نظام نہیں ہے شورائی نظام نہیں ایک ملوکی نظام ہے لیکن عدل کا معاشرہ ہے معاشرے میں انصاف بھی موجود ہے عدل بھی موجود ہے امن بھی موجود ہے لیکن ہے وہ ملوکی نظام اور ایک شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے یا مرتے وقت اپنے بیٹے کو بادشاہ نامزد کر دیتا ہے پھر اس کا بیٹا اس کے بیٹے کو کر دیتا ہے لیکن ہر چیز موجود ہے عدل موجود ہے امن موجود ہے تو یہ شورائیت نہیں ہے تو یہ کیا پسندیدہ ہے دیکھیں جی بہت مقتصرا جواب چاہوں گا میں گزارش کرتا ہوں عدل ہے لیکن اللہ کے ایک دوسرے حکم کو نظرانداز کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات مشورے سے تیہ ہوں اس لیے اگر کوئی ایک خاندان کسی موقع پر مسلمانوں کے نظام پر مسلط ہو گیا ہے تو یہ یقیناً آئیڈیل نہیں ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے ڈاکس صاحب ہمارے وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم پروگرام کو یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں ناظرین ہم نے آج بہت ساری باتوں کو اصل میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے ہم نے بنیادی طور پر اسلام کے اندر سیاسی نظام کا کیا تصور ہے مسلمانوں کا سیاست میں کیا رول ہونا چاہیے اور ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جمہوری نظام جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے شورائیت کیا چیز ہے اور اسلام بسیکلی کس چیز کو پسند کرتا ہے اور اسلام کس چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے اور کون سے نظام کو ایڈاپٹ کرنے کی بات کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جمہوری نظام یا خلافت کا نظام نام آپ کچھ بھی رکھ دیں لیکن بنیادی بات یہ کہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا سسٹم ہو نظام ہو وہ شورائیت کی بنیاد پر ہو اور مشوروں سے بہامی نظم و نسک چلایا جائے کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے زبیر احمد کو ڈاکٹر خالد زہیر کو اور سفر ہدایت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ